اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ سربائی خیرے سے ہوں گے گاڑی ہے ٹیوٹا کرولا گاڑی سٹارڈ نہیں ہو رہی ٹو کر کے لے کے آئے ہیں انجن کی کافی خستہ آلت ہے مختلف جگہ سے آئیل نکلا ہوا ہے اس کا اور کوڈ ریڈر سے ریڈ کرنے پہ دو کوڈ ملے ہیں اس کے کرینک شاپ پوزیشن سینسر کے تو ان کوڈ کو فالو کرتے ہوئے گاڑی کو چیک کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پی زیرو تری تری نائن کرینک شاپ پوزیشن سینسر اے سرکٹ انٹر میٹن کا اور دوسرا کوڈ اس کا آ رہا ہے پی زیرو تری تری فائف کرینک شاپ پوزیشن سینسر اے سرکٹ مال فنکشن کا تو سب سے پہلے اس کی کرینک شاپ پوزیشن سینسر کی وائرنگ اور سینسر کو چیک کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ نکلتا ہے اس میں اس میں آئل نکلا ہوا کافی جگہ سے انجن سے اور اس کی وجہ سے اس کی جو وائرنگ کی ٹیپ ہے وہ اتر چکی ہے اور اس کا بھی کرینک سینسر بھی نکال دیں اور وائرنگ بھی اور وائرنگ اس کی کلمپوں میں بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی جو وائر ہے وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی اور بیلڈ کے ساتھ بھی لگ رہی تھی یہ اس کا گریپ نکلا گیا جی کرینک سینسر کا تو دونوں وائر تو اس کی لگی ہوئی ہیں گریپ بھی لگا ہوا تھا اور یہ اس جگہ سے ڈیمج ہے بیلڈ کے ساتھ لگ رہی تھی اور آئل وغیرہ بھی کافی لگا ہوا ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ بھی وائرنگ کے ساتھ کافی لوڈ پوت ہوئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کمپریسر کا وال ہے جو کہ ریڈیٹر کو آن کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے جب کمپریسر چینج کرتے ہیں اور دوسری کمپریسر کی رلی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی ٹیپ شیپ اتری ہوئی اس کی اور ایسی وہ لٹکی ہوئی تھی ساتھ اس کا کرینک سینسر ہے یہ بھی آئل سے کافی مٹی وغیرہ آئل وغیرہ دست ہے تو اسے کلین کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کا جو گریپ ہے وہ چینج کر دیں گے یہ اس کا گریپ تھا جو کہ چینج کر دیا ہے کیونکہ دو سے تین جگہ پر اس کے جوڑ تھے وائرنگ کے تو جوڑ نہیں ہونے چاہیے اس میں تو وائرنگ اس کی مکمل ہو چکی ہے یہاں پہ آپ کو جو لے اور وال نظر آ رہا تھا وہ نکال دیا اس میں سے اور اس کا جو کمپریسر کا رلے ہے وہ اس جگہ پہ لگا دی ہے تو یہاں پر یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے یہاں پہ اس کی اوپر کبر آ جاتا ہے اور اس کا جو وال تھا ریڈیٹر فین کو آن کرنے کے لیے وہ اس جگہ پہ لگا دیا ہے کیونکہ یہ نہیں لگائیں گے تو پھر ریڈیٹر آپ کا ایسی کے ساتھ آن نہیں ہوگا اس کی دونوں وائر ان دونوں وائر کے ساتھ لگا دیئے سبز کے ساتھ اور براؤن کے ساتھ تو اس کی وائرنگ کلوز ہو گئی ہے اس کا کرنک سنسر بھی لگا دیا اور اس کی جو گریپ ہے کرنک شافٹ پوزیشن سنسر کا کنیکٹر ہے وہ لگا دیا ہے اور اس کی جو وائرنگ ہے وہ کلمپوں میں کر دیئے تاکہ نیکس ٹائم یہ وائرنگ اس کی ڈیمیج نہ ہو اس طرح سے کیونکہ بیلڈ چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی وائرنگ بیلڈ کے ساتھ لگتی ہے تو ابھی کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیٹیں اس کی سبھی آ رہی ہیں تو گاڑی کو صرف لگاتے ہیں الحمدللہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن چیک لیٹ ابھی آ رہی ہے کیونکہ ابھی اس کے جو کوڈ ہیں وہ کلیر کریں گے تو چیک لیٹ اس کے جائے گی یہ کوڈ ریڈر ہے لانچ کا تو اس کے بٹن مگرہ خراب ہیں تو کوڈ ریڈ کرنے میں اور کلیر کرنے میں اس کے بٹن کی وجہ سے کافی ٹائم لگتا ہے تو اس کے صرف دو ہی کوڈ آ رہے تھے سکرنک شاوٹ پوزیشن سینسر کے تو دونوں کوڈ کو اب کریں گے کلیر اور دیکھتے ہیں کہ چیک لیٹ اس کی جاتی ہے یا نہیں گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے پارک کورڈ ہیز بین اریسٹ چیک لیٹ بھی جا چکی اور کوڈ بھی کلیر ہو گئے ہیں تو گاڑی کا آر پی ایم ابھی نارمل آ رہا ہے جیسے جیسے ٹمپریچر اس کا بڑے گا آر پی ایم اس کا نارمل آ جائے گا اس کی وائرنگ کلوز کر دی ہے سبھی گاڑی ابھی سٹارٹ ہے کمپریسر کے لئے اور جو وال نیچے لٹکی ہوئے تھے انہیں بھی اچھے طریقے سے لگا دیا اپنی جگہ پہ یہاں پہ ایک تو نہ تو رلے کبھی خراب ہوگی پانی جانے کے وجہ سے کیونکہ کور آ جاتا اس کے اوپر اور نہ ہی یہ کبھی وال خراب ہوگا کیونکہ یہ بھی فیوز بکس کے اندر آ جائے گا ابھی دوستو گاڑی تو ابھی سٹارٹ ہے تو ریڈیٹر فین بھی سکارٹو ہے اور آف ہے ابھی کیونکہ ٹمپریچر ابھی بیاسی طرح سی ڈگری سیلسیس تک شاید پہنچا ہو یا اس سے کم فین دو نمبر پہ ایسی آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایسی والا جو نظام ہے اس کی وائرنگ سے ہی طرح سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایسی آن کر دیا ہے جی اور اس کا ریڈیٹر فین آپ دیکھ سکتے ہیں سلو سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے اور جیسے جیسے اس کا ہیڈ پریشر بڑھے گا ویسے ویسے اس فین کی سپیڈ وہ تیز ہو جائے گا ابھی آہستہ سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے اور کمپریسر بھی اس کا آن ہے تو دوستو گاڑی مکمل ہے سٹارٹ ہے ویڈیو اچھی لگیے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا